اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک تھاک ہوں گے خوشباش ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے دوستو آج کی یہ ویڈیو بیڑ کے سورنٹس کے لیے آج کلوں کے پیپرز جاری ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ ان کے لیے مزید آسانیہ پیدا کرتی جائیں کورس کورڈ 1629 ٹھیک ہے ان کے پاسٹ پیپر سے میں نے دو سوالات اٹھائے ہیں تاکہ آپ لوگ کو یہ سمجھا سکوں کہ سوالات کے آنسرز کیسے ڈیلیور کرتے ہیں اور اسپیشلی ان سوالات کے آنسرز آپ کو بتا سکوں تو یہ دو سوالات ہیں discuss the significance of building design of a lab اور دوسرا ہے how can the students in a lab be managed ٹھیک ہے تو دوستو دوستو اس پریزنٹیشن میں آپ کو ان دونوں questions کے آنسرز اچھے سے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آجیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے laboratory design ہم نہیں سمجھنا ہے کہ laboratory design کے معنی کیا ہے دیکھیں laboratory design کے معنی ہے کہ laboratory جب آپ کسی area میں school میں بنا رہے ہوتے ہو تو اس کا structure کیسے design کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس میں کتنے کمرے ہونے چاہیے اس کی چھت کتنی ہونے چاہیے یہ تمام چیزیں آپ نے کیا رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم laboratory design میں consider کرتے ہیں دوسری چیز کہ آپ جو بھی materials اس laboratory میں رکھیں گے جو chemicals رکھیں گے جو tools رکھیں گے ٹھیک ہے جو glass wear رکھیں گے وہ کون سے ہوں گے کیسے ہوں گے کہاں رکھیں گے اور کس طرح سے انہیں arrange کیا جائے گا ہے تو یہ تمام چیزیں laboratory design میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے آپ یہ concept اپنے دماغ میں بٹھا لیں اب آپ ایک school mentor ہو جائیں اس کی lab میں چل لیں جائیں اب آپ خود سے سارا سوال لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی laboratory design جو ہے وہ vary کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک laboratory design آپ نے ذہن میں بٹھا لیا اور ہر school کے حوالے سے وہی laboratory design suit کرے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے laboratory design vary کرتا ہے area کہاں کونسا ہے location کیا ہے school کی weather کیسا ہے وہاں پر society کی need کیا ہے ٹھیک ہے اور resources constants کیا ہیں یعنی کہ آپ کے پاس کتنے resources available ہیں اور کتنے نہیں ہیں یہ تمام چیزیں دیکھنے پڑتی ہیں دوسرا teachers جو ہیں اگر ایک دفعہ lab آپ کی managed ہوگی ہے developed ہوگی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جو صدیوں سے چلا رہا ہے اسے کو آپ continue رکھیں گے نئے آنے والے teachers کی یہ زمداری ہوتی ہے کہ جو نئے trends آ رہے ہیں جو changing trends ہیں ان کو وہ follow up کریں اور اپنے lab میں variations لے کر آئیں ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ جب lab develop کرتے ہیں تو وہ scientific thinking اور creativity اس میں لازمی ہونی جائے ٹھیک ہے آپ نے صرف یہ نہیں کہ تین کمڑے لاکھیں کھڑے کر دیں آپ نے پورا manage کرنا ہے کہ آپ نے کون کون سے practicals وہاں perform کروانے ہیں students کو ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ کو کون سے glass words چاہیے آپ نے ان کی arrangements کیسے رکھنے ہیں کہیں کوئی misshap نہ ہو جائے اگر ہو جائے تو اس کے لیے کیا remedies ہونی چاہیے تو یہ ساری چیزیں آپ کی scientific thinking اور creativity میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں building of the laboratory ٹھیک ہے laboratory کی building آپ نے کیسے رکھنے ہیں اس میں آپ شورٹ introduction میں آپ کو 3 headings بتا دیتی ہوں آپ اس میں مزید پورا پورا paragraph لکھ سکتے ہیں دیکھیں science کے حوالے سے practicals کی بہت importance ہے ٹھیک ہے science میں آپ صرف theory پڑھ رہے ہوں اور practical نہ کر رہے ہوں تو you get nothing ٹھیک ہے جناب تو بہت سے ایسے schools آپ میں اس میں لمبا سا ایک paragraph لکھ سکتے ہیں دوسری heading آپ کو یہ سمجھا دیتی ہوں کہ دیکھیں بہت سے schools ایسے ہیں جہاں ابھی بھی lab موجود نہیں ہے وہاں lab کی development ہونی ہے ٹھیک ہے تیسری بات کہ بہت سے schools ایسے ہیں جہاں پہ integrated labs ہیں ایک یہ lab میں physicals chemical biological practicals پر فورم کیا روائے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس پر بھی ایک طویل discussion لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب یہ میں نے آپ کو introduction کی hints دے لیا آگے بڑھتے ہیں following are the aspects regarding building is necessary اب building کے حوالے سے کیا کیا چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں ٹھیک ہے آپ نے سوالات میں کیا کیا بیان کرنا ہے تو وہ یہ ہیں سب سے بھی آپ نے lab کے rooms کے بارے میں تانا ہے کہ rooms کتنے ہونے چاہیے پھر اس lab کی location کیا ہونی چاہیے lab کا area کیسا ہونا چاہیے ہائٹ کیا سوچ کے decide کریں گے آپ اور مزید facilities کے آگے ہم بات کرتے ہیں دوسرہ number of rooms for lab ٹھیک ہے جناب اب کتنے کمرے ہونے چاہیے usually جو lab ہوتے ہیں اس میں تین کمرے ہوتے ہیں ایک بڑا room ہوتا ہے جس میں students practical perform کرتے ہیں دوسرا lab staff ہوتا ہے جہاں science teacher ہوتے ہیں lab assistant or laboratory attendants ہوتے ہیں تیسرا room وہ ہوتا ہے جہاں پر آپ جس کو store room بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جو advanced میں آپ نے چیزیں وہاں رکھی ہوئی ہوتے ہیں پھر آپ کو important records ہوتے ہیں آپ کے regarding students آپ نے وہ سارے وہاں رکھے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو usually تین rooms ہوتے ہیں اچھا جی اب ہم لوکیشن کی بات کرتے ہیں جو labs ہوتی ہیں وہ سکول کی area کے اندر بنای جاتی ہیں ٹھیک ہے اور بہت سے سکول ایسے ہیں جو کلاس روم کو ہی لاب میں کنورٹ کر دیتے ہیں it is totally wrong کیونکہ کلاس روم کی الگ requirements ہوتے ہیں اور laboratory کی الگ requirements ہوتے ہیں ٹھیک ہے جناب تیسری بات آپ اس طرح سے elaborate کر سکتے ہیں کہ جو آج کل کا trend یہ ہے کہ جو نئی labs develop کی جا رہی ہیں وہ سکول کے باہر کی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اور especially biological labs کو جو ہے نا ہم parks کی قریب رکھتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پر بچے آسانی سے آ جا سکیں ٹھیک ہے اور وہ جو feasibility ہے جو آپ اپنی لاب میں رکھیں گے جو جو feasible اسے جتنا کر سکتے ہیں وہ سارا کا سارا depend کرتا ہے دوسرا آپ کا سکول کس locality میں موجود ہے ٹھیک ہے جناب تو یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں اب ہم ایریا کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایریا بھی وہ بہت سارے اسپیکٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھیں آپ نے لاب کتنی بڑی رکھنے ہیں آپ یہ کیا سوچیں گے اسی بیس پر سوچیں گے کہ آپ کے secondary level کے سٹودنٹس کی تعداد کتنی ہیں اگرچہ ان کی تعداد زیادہ ہے تو آپ نے باٹری کو بڑا رکھیں گے ٹھیک ہے دوسرا آپ جو پریکٹیکلز پرفارم کرنے چاہ رہے ہیں کلاس روم میں وہ کس طرح کے ہیں کیا وہ بہت بڑے پروجیکٹس ہیں جن کے لیے بہت بڑا سپیس چاہیئے ٹھیک ہے یا وہ نورمل آپ کا صرف ٹیبل ٹاپ میں ہی کور اپ ہو جائے گا دوسرا پھر آپ کو دوسرا ٹیبلز کتنے چاہیئے لاب ٹیبلز کتنے چاہیئے ٹھیک ہے ہمارے ہاں تو نورمل ہی ہی ہوتا ہے ایک ہی ٹیبل پر بیس بیس رسولنٹس کو کور کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو پھر آپ کی رسورس کونسٹرینٹس کی بات آگئی تو آپ نے یہ ساری چیزیں ڈیزائن کرنی ہوتے ہیں پھر آپ نے وینٹیلیشن کا جو ہے نا وہ بہت اچھا نظام کرنا ہوتا ہے ہوا کا عام دورت ہوتا رہے پھر آپ نے کیا ایک سپیز اتنا رکھنا ہے کہ ٹیچر ہاں واک کرسکے ٹھیک ہے ٹیچر کی واک کی جگہ ہر اسٹرونٹ کو ٹیچر اپنی نظروں میں رکھ سکے دوسرا فائر ایکسٹرنگویشورز کا انسٹالمنٹ کرنی ہے اگر خدا نہ خسرکہ مسحب ہو جاتا ہے تو فائر اسٹرنگویشورز وہاں پر موجود ہوں تاکہ آپ کو فوری توپا کوئی آپ نے وٹر پائپس کی گیس پائپس کی وٹنگ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے اتنا سپیز رکھنا ہوتا ہے کیونکہ آپ چارٹس وغیرہ جو بچے بنا کر لے کر لے کر آتے ہیں یا جو پوجیکٹس بناتے ہیں ٹھیک ہے جو سپسمنٹ وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو بھی رکھنے کی اسپیز آپ نے رکھنی ہے دوسرا آپ مٹیریلز کے جو اسٹوریج وہ کہاں کریں گے ٹھیک ہے پھر جناب پھر جناب پھر جناب پھر جناب پھر جناب پھر جناب پھر آپ نے دیکھنا ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ پپولیشن اور ایڈمیشن کا ٹرنڈ کی ہے سکول میں ماشاءاللہ ہر سال میں کتنے بچے وہ ایڈمیشن لے رہے ہیں تو اس حساب سے بھی آپ نے کیا کرنا ہے لیبورٹری ڈیزائن کو اپنے زہن میں رکھنا ہے اچھا جی اب آپ نے بات کرتے ہیں کہ لیبورٹری کی روف کی ہائٹ کیا ہونی چاہیے دیکھیں بیاری کرتا ہے کول ہول وہ ویدر پہ اگر آپ جہاں لیب بنا رہے ہیں وہ بہت سرتی والا ہے تو وہاں تو آپ نے کنسیڈیربل ہائٹ رکھنی ہے ٹھیک ہے لیکن جہاں بہت گرمی ہوتی ہیں وہاں آپ نے دس پیٹ سے زیادہ ہائٹ رکھنی ہوتی ہے اور جہاں کوئی انرجی کریسس نہیں ہے تو وہاں بھی آپ ایک کنسیڈیربل یعنی اچھی خاصی ہائٹ رکھیں ٹھیک ہے چھنا اب ہم فیسلیٹیز کی بات کرتے ہیں دیکھیں فیسلیٹیز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری لائٹ کی بات آتی ہے تو لائٹ میں آپ نے پروپر ارینجمنٹ کرنا ہے لائٹ کا ٹھیک ہے اگر لائٹ چلی جاتی ہے ٹھیک ہے الیکٹرسٹیٹی آپ کی شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے آلٹرنیٹیو سورسز بھی رکھے ہوئے ہوں دوسرا آپ کی جو لائب ہیں وہ ایری ہونے چاہیے ٹھیک ہے بیالوجیکل لائب جہاں پر آپ بہت زیادہ ٹاکزک کیمکلز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہو تو وہاں پینتیلیشن کا پروسسز پروپر ہونا چاہیے ٹھیک ہے کروسنگ ایر جو ہے اس کے پیسجز آپ نے پروپر رکھنے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی ہیں تو سیچویشن میں تو آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے پھر وارٹر تو ہویا ہونا ہی چاہیے ٹھیک ہے ہاتھ دھونے ہیں اپلیٹس دھونے ہیں ٹھیک ہے ایک سے دو بیسن آپ کے پاس لائب میں موجود ہونے چاہیے پھر وارٹرنیج کی بات کرتے ہیں تو پروپر ڈرینیج کا سسٹم ایسا نہ ہو کہ گندہ بانیوستی کر رہا ہو میں ٹھیک ہے جو کہ انہائیج یعنی کنڈیشن کے لیے کرتی ہے ٹھیک ہے پھر آتے ہیں 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 تمام نیسیسری مادیسنز اور بینڈجز ہوگیرہ موجود ہونے چاہیے اگر ان کیس کوئی مسحب ہو جاتا ہے تو آپ اسی وقت اس کی رمیڈی کر سکو دس بین و ویس بکس کی بات آتی ہے تو آپ ایکسپوزر جب کرتے ہونا بہت سارے جب اب سٹورنٹس ایکسپوزر ہوتے ہیں بہت سارے کیمکلز کے ساتھ پھر اس کے بعد ان کو پیکٹیکل پرفارم کرنے کے بعد ان نے ڈسپوز روف کیا جاتا ہے تو ڈسپوز روف کیا جاتا ہے تو ڈسپوز روف ڈیفرنٹ کیمکل سے ڈیفرنٹ ٹنگز کو ڈیفرنٹ کریٹیریہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جناب اب آپ کو ڈاکزک کیمکل سے ڈیل کر رہے ہو اب ایسے اس سے سنگ میں نہیں بہا سکتے ہیں تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے پھر وہ ڈسپوزر جو آپ لیبورٹری کا ہے اس کو جب اتھرو آٹ کرو گے تو ایسے یہ نالوں میں نہ بہا دیں ٹھیک ہے اس کا پھر پروپر سسٹم ہونا چاہیے تو ڈسپوزرنٹس یہ تمام وہ تمام یہ پوائنٹس ہیں جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں اس سوال کے جواب دینے کے لیے ٹھیک ہے کہ آپ نے لیبورٹری کو اگر ڈیزائن کرنا ہو تو آپ نے اسے مینج کرنا ہو تو آپ کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو امید کرتے ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میں نے آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لیا دس منٹ کے اندر اندر کوشش کی کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھا دوں انشاءاللہ آپ کو یہ سوال اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا ہر ٹائم ملتے ہی میں آپ کو باقی ویڈیوز بھی اپلوڈ کروں گی ملتی ہوں ایک نئے ویڈیو ایک نئے لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ